بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is time of 4k آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیر و آفیت سے رکھیں تو آج مجھے کافی زیادہ فلو ہے اور آواز میری آپ کو چینج لگے گی تو خیر ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا کوئی مجھے بتائے گا ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور کیوں ہوتے ہیں وہی حساب سندے کا ہے جب اس کو طوے کے پر دیکھو تو یہ اور ہوتا ہے جب اس کو پلیٹ میں ڈال لو تو یہ اور ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے نوٹس کیا کبھی میں تو اس کو جب طوے پر بناتی ہیں میں اتنی خوش ہو رہی ہوتی اتنی موٹی اس کی پیزے کی طرح اس کی نا تیہ ہوتی ہے جب اس کو پلیٹ میں نکال لو یہ سکڑ کا ایسے ہو جاتا ہے جیسے قربانی کا جانور نہیں ہوتا جب اس کو مطلب قربانی کے لیے بلکلائن ٹائم پر لے کے جائیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے سیم اس کا بھی یہی حال ہے ایسے پتہ چل جاتا ہے اب میری قربانی ہونے والی اب میں ٹمی میں جانے والا ہوں شاید اس وجہ سے ہسے ہو جاتا ہے تو یہاں پڑھنا میں بنا رہی ہوں سوئیاں بول سکتے ہیں کرسپا پاسٹا سوئیاں جو ہوتی ہیں وہ نمکین بنا رہی ہوں تو میں نے سالن بنایا تھا بندگوبی اور چکن کا وہ میرا ویسے کا ویسے پڑا تھا اور پھر دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا یہ جو سوئیاں ان کو بوائل کر کے اس میں سالن ڈال لیتی ہوں اور ساتھ میں کیچپ اور چیلی ساس اور کیا ہوتا ہے سوئی ساس وغیرہ ڈال کے اس کو مزیدار سا بنا لیتی ہوں اگر آپ کا بھی دوپہر کو کچھ کھانے کو دل کریں اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا سالن جو پڑا ہوتا ہے اسی ساتھ گزارا کریں سوئیاں بوائل کریں بوائل کر کے اس میں ڈالیں جب آپ نے سوئیاں بوائل کرنی ہے موٹی ہوں باریک ہو کوئی بھی چل جائیں گے ان میں تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا آئل ایک چمچ ڈال دیں انف ہوگا اور اس کے بعد جو سالن ہوتا ہے اس کو گرم کرنا ہے سالن میں آپ نے ڈالنا ہے چیلی ساس ڈال دینا ہے تھوڑا سا سوئی ساس ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا آئل جو ہوتا ہے آئل ڈالیں گھیر ڈالیں سوئیاں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں کیچپ ڈال لینا ہے اور پھر جو ہے نا بعد میں بھی ڈال سکتا ہے کیچپ اور اس کے ساتھ بھی ڈال سکتا ہے تو میں نے ساتھ ہی ڈال لیا تھا اس کے بعد پھر آپ نے کھا لینی ہے آپ کی ٹمی جو ہے نا فل ہو جائے گے اور ساتھ میں مزہ بھی آ جائے گا مزہ نہ آئے تو پیسے بھی واپس نہیں ہوں گے آپ نے کون سے میری پیسے دیا جو میں واپس کروں گی تو یہاں پر سوئیاں میری بائل ہو گئے اس کو میں اس میں ڈال لینا کہ ساتھ ہم لوگ گپ شپ لگاتے ہیں اچھا جی گیو آئے کے وینرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو جو ویڈیو ہے نا وہ کل آپ لوگوں کو مل جائے گی یوٹیوب پہ وینرز جو ہے نا وہ میں اس میں اناؤنس کر دوں گی کہ جس نے میں نے اچھی طرح ان کو دیکھنا ہے نوٹس کرنا ہے مجھے پتہ چلے کہ جس نے ویڈیو واقع دیکھی ہے اور یا پھر جس نے تھم نیل سا ہی مجھے کومنٹ کر دیا ہے تو وہ ساری چیزیں نوٹس کر کے اس کے بعد فرس سیکنڈ تھرڈ جو ہوں گے نا وہ میں آپ کو اناؤنس کر دوں گی وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ڈال دوں گی اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی اناؤنس کر دوں گی پھر جن لوگوں کے نیم ہوں گے نا وہ مجھے انسٹاگرام پہ جو اپنے کیا کہتے ہیں ایڈریس وغیرہ ہوں گے نا وہ ڈی ایم کر دیں تو پھر ان کے گیفٹس جو ہیں نا نا وہ میں پہنچا دوں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ سے پرومیس رکے لیکن نا اس بار جو ہے گیو اوے کا رسپونس مجھے ذرا بھی اچھا نہیں ملا جس طرح سے آپ کو رولز کا تھا نا اس طرح سے فالو نہیں کہ نہ ہی کوئی نیو سبسکرائبر آیا ہے اور نہ ہی کوئی مطلب کوئی اچھی طرح سے ویڈیوز ووچ کی ہیں بس جو لوگ تھے وہ ہی تھے تو یہ تھا کہ آپ نے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں میرا لنک شیئر کرنا ہے ویڈیوز کا اور پھر سبسکرائبرز بھی لے کے آنا ہے اس چلے خیر لیکن جو پرومیس کیا تھا وہ تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پورا ہوگا اچھا نیکسٹ گیو اوے جب ہوگا نا آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے نیکسٹ گیو اوے بھی انشاءاللہ میں کروں گی لیکن وہ اب میں فائنل ڈیٹ نہیں بتا رہی کب ہوگا لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ تو اس کا رسپونس سچے سے دینا ہے آپ نے ابھی سے ویڈیوز ووچ کیا کرنی ہے تو ابھی سے مجھے پتہ چل جائے کہ کون سنسیر ہے اور کون نہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کا مطلب میں نے اپنی لائف میں فیس کیا ہے کہ مو پہ کچھ ہوتے ہیں اور بعد میں کچھ ہوتے ہیں اب خیر ایسا تو میں آپ لوگوں کو تو نہیں بول سکتی کیونکہ آپ لوگوں میں سے کون سا کسی کے ساتھ کوئی میرا ایسا ریلیشن ہے کوئی جیلسی ہوگی ہے اس طرح سے یوٹیوب کے ساتھ مطلب جتنے بھی آپ کے فینز ہوتے ہیں جس کے ساتھ جتنے بھی ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت سنسیر ہوتا ہے ایک یوٹیوبر کا بھی اور آپ کے فینز کا بھی بہت سنسیر ریلیشن ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی میرا ایسا ہی ریلیشن ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ نیک فیملی کے طرح ہیں کوئی مجھے بات مطلب دل میں کوئی بات ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں کوئی تنشن ہوتی ہے وہ شیئر کر لیتی ہیں مطلب کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ میں شیئر کر لیتی ہیں اور اب جو چینل ہے نا اس کا میرا چھوڑنے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا کیونکہ اپنے میری دل لگی ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ دل لگ گئے بہت زیادہ تو کوئی انسان کی لائف میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ انسان اپنی ہر بات شیئر کر لے تو میں مطلب آپ کے ساتھ موسٹی جو ہوتے ہیں باتیں شیئر کر لیتی ہوں تو یہاں پر ہمارا نا ارتو کو لائے ہوئے ہمارے سین میں ارتو کو لائے ہوئے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں یہ دیکھیں ان دونوں کا پیار چیک کریں ویسے اتنا لڑتے رہتے ہیں تو ابھی ان کا پیار میں نے کہا تھوڑا سا کیپچر کر لیتی ہوں جب یہ بڑے ہوں گے تب دیکھیں گے کہ ہم لوگ بچپن میں کبھی پیار سے بھی کھیلتے تھے ہمیشہ لڑتے ہی نہیں تھے اچھا ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی بچے جو ہوتے ہیں وہ دل کے بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں ادھر سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی دشمن ہی نہیں اور دوسری طرف دیکھو تو یہ پیار سے مل جل کے نے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے شروع کرتے تھے ماشاءاللہ ان کی یادت بہت اچھی ہوتی ہے ارے کون ہے بالو لیٹا بالو لیٹا ہوا ہے آپ بھی لیٹنے لگے ہو اچھا در میرا کو پٹھا دیں بڑ جو فان میرا کو پٹھا دیں چیئر پہ نہیں اچھے بچے نہیں ہو ایسے دیکھو ماما کی طرف اچھا فان آلا کیا کر رہی ہیں اللہ کیا کر رہی ہیں کچن میں اللہ کام کر رہی ہیں اللہ کے پاؤں یہ دیکھو اللہ کیا کر رہی ہیں اللہ کھانا بنا رہی ہیں ارہم یہ دیکھیں لیلہ اور مجنو کھڑے ہیں آفان نو وائپر رکھے ہو پا آجا ہے گا بھائی کا کیا ہو آفان ماما آبی گرم ہے بہت گرم ہے آبی اللہ کیا بول رہی ہیں یہ کون ہے اچھا بھو زہان کو بولو زہان آجا مانا رائس کھڑو کس کس نے رائس کھانے آرہم کو نہیں دینے اوکے میرہا کو میرہا کو دے دینے بس میرہا لک اٹ می ماشاءاللہ آج میرہا نے فرس ٹائم دو پونیاں کی ہے میرہا کون ہے آفان بھالو ہے بھالو ہے اور ہم پیار کرو بینہ کو اچھا جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگر تبید ٹھیک رہی تو کیونکہ آپ لوگ کوئی شدت سے ویٹ ہوگا میں اسے ٹویلو آج تھی لیکن کل میں کروں گی انشاءاللہ تبید بھی آج کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہے میرے لئے اناؤنس کرنا تو اللہ حافظ موسیقی